نمشکار دوستو میں آپ کا اپنی چینل ایچ ویس اسٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے 21 جولائی 2022 کا کرنڈ افیر لے کر آ گیا ہوں جس میں ہم بات کریں گے اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنڈ افیر کی ریویزن کی اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سال کیجئے گا چلے بات کرتے ہیں لاسٹ ایک ایک قویز کی لاسٹ اے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا which department launches جاگرتی its new musket تو جاگرتی نام کا ایک نیا musket کس دیپارٹمنٹ کے دوارہ لانچ کیا گیا تو آپ سبھی نے آنسر کنزیومر افیرز دیا تھا اور کنزیومر افیرز ہی صحیح آنسر ہے آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو آج کا پہلا کوشن ہے which country has the most powerful passport in the world as per ہنلے passport index 2022 تو ہنلے passport index 2022 جاری ہوا جس میں بتایا گیا کہ دنیا کا سب سے سکتیتسالی passport یہ ہے تو کس دیش کا تو آنسر ہوگا بہت سمیہ سے جاپان کا passport سب سے powerful passport کے روپ میں اُبھر کے آ رہا ہے تو اس بار بھی جو روپی ریپورٹ جاری ہوئی ہنلے passport کے دوارہ اس میں جاپان ٹاپ پوزیشن پر تھا یاد رکھنا ہے دنیا کا most powerful passport ہے جاپان کا بھارت کی یہاں پر کیا رینکنگ ہے تو بھارت کی 83 رینک تھی last time لیکن اس بار رینک ہے بھارت کی 87 یاد رکھے گا بھارت کا جو passport ہے وہ 60 دیشوں میں ویزا فری ایکسس دیتا ہے مطلب دنیا میں سب سے زیادہ کنٹریوں میں فری اینٹری کہاں پر ہے تو 193 کنٹریز میں فری اینٹری ہے جاپان کی لیکن بھارت کی ہے 60 دیشوں میں 60 دیشوں میں بھارت کی اینٹری ویزا فری ہے یاد رکھنا ہے بھارت کی رینک ہے 87 آگے بات کریں یہاں پر جو انٹرنیشنلی کا انٹریفر بنے ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں پہلا کوشن ہے بریٹس گورنمنٹ نے ایوییشن پیسنجر چارٹر کو لانچ کیا جس سے کی جو پیسنجرز ہیں ان کو سوویدھائے ائرپورٹ میں پروائیڈ کرائی جا سکے اور ٹرانسپورٹیشن کو بہتر کیا جا سکے انٹرنیشنلی لیول میں ٹیسلا ٹیسلا کے سی او ایلون مسک ہے جنہوں نے ٹوٹر کو نہ خریدنے کی اب بات کہی ہے اور اب انہوں نے اس ڈیل کو کینسل کر دیا ہے شیلنکہ کے پرائیم منسٹر رہے تھے رانیل وکرم سنگھ ہے جو کی اب پریسیڈنٹ کے روپ میں کام کریں گے بوریس جونسن نے یونائٹیڈ کینگڈم کے پرائیم منسٹر کے پد سے استیفہ دے دیا کیونکہ ان کے سیوگیوں نے استیفہ دے دیا تھا یائر لاپد فارٹین تمبر کے پرائیم منسٹر بنے ہیں اسرائیل کے کیتان جی براؤن جیکشن پہلی بلیک وومن بنی ہے جو کی یو ایس میں سوپریم کورٹ میں اپوائنٹ کی گئی فرڈیننڈ مارکوز جونیر فلپنز کے پریسیڈنٹ بنے ہیں یوکے نے سیونٹی فائف بچوں کو سیونٹی فائف اسکولرشپ دینے کی گوشنا کر دی ہے کیوں کر دی ہے کیونکہ بھارت اس سال پچھترواں ایئر آف انڈیپینڈنس منا رہا ہے ایران اور ارجنٹینا برکس کو جوائن کریں گے جس کی اللائنس آلموس سارے دیش کر چکے ہیں توگو اور گابون کومن ویلت ایسوسییشن کے میمبر بن گئے ہیں اور اب ٹوٹل کومن ویلت میں ففٹی سکس میمبر ہو چکے ہیں آگے بات کریں اگلا کوشن ہے وچ اسٹیٹ کنڈکٹس دا فرسٹ ایور بلیک بک سروے بلیک بک سروے کس اسٹیٹ میں پہلی بار اورگنائز کر آیا گیا انسر یہاں پر ہو جائے گا یہ ہوا ہے آندرہ پردیش میں آندرہ پردیش بھارت کا وہ اسٹیٹ ہے جو کی کاؤسٹل لائن بناتا ہے بھارت کا نائن اسٹیٹ ایسے ہیں جو کی کاؤسٹل لائن بناتے ہیں آندرہ پردیش وہ اسٹیٹ بھی ہے جس کے پاس بائی کیمرال سوویدہ ہیں بھارت کے چھائی سٹیٹس ایسے ہیں جن کے پاس بائی کیمرال سوویدہ ہیں بائی کیمرال کا مطلب ان کے پاس ویدھان سبھا بھی ہے اور ویدھان پریشت بھی ہے لیجسلیٹیو کاؤنسل بھی ہے اور لیجسلیٹیو اسیمبلی بھی ہے یہاں پر آندرہ پردیش ایسا اسٹیٹ بنا جس کے وائلڈ ڈپارٹمنٹ نے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے یہاں پر بلیک بک کا سروے کرنے کی گھوشنا کی ہے اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے اسی لئے امپارٹنٹ ہے آگے بات کریں جو بھی سٹیٹس سے ریلیٹڈ کا انٹفر بنے ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں گوداوری آئیلینڈ پہ آندرہ پردیش پہلی بار بلیک بک کا سروے کرنے والا ہے یہ کوشن ہم نے پڑھ لیا راجستان کی سرکار پہلی سرکار ایسی بنی جس نے ڈیجٹل لوگ عدالت کو آرگنائز کر آیا کیرل جو کی پہلی پہلی سٹیٹ ایسا بنا جس نے اپنا انٹرنیٹ سرویس پروائیڈ کر آئے گا چیف منسٹر کہاں کے اتراکھنڈ کے پشکر دھامی ان کے دوارہ ای 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 ف آئی آر سرویس اور پولیس ایپ کو لانچ کیا گیا اتراکھنڈ میں ہی پہلا سٹیٹ ایسا بنا جس نے نیو ایڈیوکیشن پولیسی کے انترگت پری پرائیمری لیول پر اس کو ایمپلیمنٹ کیا خارچی فیسٹیول کو ترپرا میں آرگنائز کر آیا گیا اتراکھنڈ پردیش پہلا سٹیٹ ہے ایسا جہاں پر 13 ایکسپریس وے ہیں ویسٹن ریلوے جس کا ہیڈکوائٹر ممبئی ہے وہاں پر لانگیسٹ سکائی وارک بنایا گیا جو کی باندرہ ٹرمنیس کو خار اسٹیشن سے کنیکٹ کرتا ہے راجستان کی گورنمنٹ جس نے رائٹ ٹو ہیلتھ ویل کو انٹروڈیوز کیا ہے آگے بات کریں اگر آپ اسٹیٹک جی کے کی ای بوک پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ای بوک کو پرچیز کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی اور آلماس اس میں سارے ٹوپک آپ کے اسٹیٹک جی کے کور کیے گئے ہیں ریلوے گروپ ڈی انٹی پی سی وگیرہ جو پیپر ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جو دوہزار اٹھارہ میں ہوا ہے ان کو دیکھتے ہوئے اس کو تیار کیا گیا ہے آپ کو سکسٹی نائن روپیز کی دی جا رہی ہے تو آپ اسے پرچیز کریں گے تو آپ کے آنے والے اگزام میں آپ کو بینیفٹ ضرور دے گا آگے بات کریں اگلا کوشن ہے which country will host Asian Games in 2023 تو Asian Games 2022 میں ہونے والا تھا لیکن اب اس کو سفٹ کر دیا گیا چائنا کے دوارہ مانا جا رہا ہے کہ جو کورونا وائرس ہے اس کا مین ریزن اور بہت سارے ریزن چائنا کے دوارہ یہاں پر دیئے گئے ہیں تو ایشین کھیلوں کی میزبانی کون کرے گا تو چائنا ہی کرے گا کیونکہ چائنا نے 2022 کا جو ہونے والا تھا Asian Games اس کو اگلے سال سفٹ کر دیا ہے 2023 میں organize کر آئے گا کہا پر ہانگزو میں organize کر آئے گا کب سیپٹیمبر 23 سے لے کر 8 اکٹوبر تک اس کو organize کر آیا جائے گا آگے بات کریں اسپورٹ سے related جو کوشنز بنے ہیں ان کو revise کر لیتے ہیں جیسے لاؤس اینجلس میں 2028 کا سمر اولمپک گیم ہونے والا ہے ویسے اس بار جو 2021 میں ٹوکیو اولمپک ہوا تھا وہ جاپان میں ہوا تھا 2024 کا جو سمر اولمپک ہوگا وہ فرانس میں organize کر آیا جائے گا آل راؤنڈر ہے بن سٹوک جو کی انگلینڈ سے بلانگ کرتے ہیں انہوں نے ODI سے retirement کی گوشنا کر دی ہے 2025 World Athlete Games Athlete Championship کو ٹوکیو میں organize کر آیا جائے گا انڈیان International Olympic Association میں بھارت کے 322 member جانے والے ہیں کہا پر تو Commonwealth Games میں اچھا یہ Indian Olympic Association ہے انڈیان Olympic Association نے نام دیئے ہے کتنے 322 322 member کے جو Commonwealth Games میں جائیں گے Commonwealth Games کہا پہ ہو رہا ہے تو آنسر ہوگا Commonwealth Games UK کے Birmingham میں سنگاپور Open میں PV سندھو نے Gold Meader یہاں پہ جیتا ہے British Parliament جو کی BCCI کے President Saurav Ganguly کو انہوں نے respect دیتے ہوئے award دیا ہے روحی شرما کا world record بن گیا یہ ایسے پہلے captain بنے ہیں جو کی لگتار تیرا جیت انہوں نے درج کی تیرا جیتے درج کی ہیں کہا پر ٹی ٹونٹی میچز میں یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے آپ کو یہ سارے questions important لگ رہے ہوں گے اس لئے ان کو regular follow کیجئے اور اگر ویڈیو اچھے لگ رہی ہو تو اپنے دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کیجئے جس سے ہمارا پروش ہوتا ہے اور ہم اور بہتر کام کرنے کی جو اچھا سکتی ہے اس کو اور دردتا سے پورا کرتے ہیں انٹرنیشنل moon day observed on تو انتراستی چندرمہ دیوست کا منایا جاتا ہے یہ day اس لیے منایا جاتا ہے کہ اسی دن چندرمہ پر پہلے آدمی کی entry ہوئی تھی اس لیے اس day کو مناتے ہے کب 20 جولائی کو ہم اسے ہر سال مناتے ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے ریزن میں نے آپ کو بتا ہی دیا کیونکہ پہلا ہیومن جو چندرمہ پر پہنچا تھا وہ 20 جولائی 1969 کو نیل آمسٹون کے روپ میں پہنچا تھا اور یونائیٹڈ اسٹیٹ کا ایک مشن ہے اپولو 11 کے مادھیم سے یاد رکھے گا یونائیٹڈ نیشن آفیس فور آوٹر اسپیس آفیرز کے دورہ اس day کو کیا جاتا ہے 20 جولائی کو جو کی انٹرنیشن مون ڈے کے روپ میں ہم observe کرتے ہیں یاد رکھنا ہے most important day آگے بات کریں اگلا کوششن ہے who will head the committee constituted by the center on minimum support price تو نیون کم سمرتھن مول کے کیندر دوارہ گٹھت سمیتی کا نیترت تو کون کریں گے تو سرکار نے جو کیندر سرکار ہے وہ msp پر ایک committee بنا چکی ہے کہ msp لاغو رکھنی چاہیے کتنی لاغو رکھنی چاہیے اس کا discussion کیا جائے جس کا نیترت جس سمیتی کا نیترت تو کریں سنجائ اگروال تو d option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے سنجائ اگروال msp minimum support price اس کی ایک committee بنی ہے ان کی دیکھ ریک میں یہ سارے کام ہوں گے کی کس طریقے سے msp کو لاغو کیا جائے کس product میں لاغو کیا جائے ساری باتیں یہاں پر ہوں گی نیتی آئیوک کے جو members ہیں وہ بھی participate کرنے والے ہیں آگے بات کریں اگلا کوشن ہے اتراخند chief minister دھامی پشکر سنگ دھامی releases the book beyond the misty wheel تو beyond the misty wheel کس کے دوارہ لکھا گیا یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے اور beyond the misty کو launch کیا ہے پشکر سنگ دھامی اتراخند کے chief minister ہیں ان کے دوارہ تو answer یہاں پر ہوگا اس book کو لکھا ہے ارادنا جہری نے ارادنا جہری کے دوارہ اس book کو لکھا گیا اے option یہاں پر بالکل صحیح ہو جائے گا یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے beyond the misty wheel کو کس کے دوارہ لکھا گیا تو ارادنا جہری جو کی senior آئی اے ایس officer ہیں recently میں جو book release ہوئی ان کو revise کر لیتے ہیں کافی دن ہو گئے ہم نے بکوں کو revise نہیں کیا ہے تو اتراخن chief mister نے beyond the misty wheel release کی ہے اس کو ہم نے پڑھ لیا ہیمار چل پردیش کے governor ہے جن کا نام راجیندر وشونات انہوں نے the mcmahon line ایک book ہے جس کو release کیا مناخشی لیکھی جو کی اس سمیہ پر ہمارے foreign affairs کی minister of state سمحال رہی ہے اور ساتھ ساتھ culture کی جو ministry ہے اس میں بھی minister of state کے پد پر کام کر رہی ہیں انہوں نے سوادھین تا سنگرام نہ سورویروں book کو release کیا اس میں جو سوطنتہ سگرام میں participate کرنے والے سورویر ہیں ان کے بارے میں گاتھائیں لکھی گئی ہیں پرارتنا بطرہ پرارتنا بطرہ کے دوارہ greeting the breed کو لکھا گیا جس کی پوری book کا نام ہے the gen way to success اگلی book Vishwanathan آند جو چیس کے بہت بڑے player ہیں ان کے دوارہ mind master جو ان کی خود کی book ہے خود کے اوپر لکھی ہوئی book ہے انہوں نے release کی حریانہ کے چیف منسٹر نے سونو فوگاٹ کی book کیا اسٹنگ یوگا کو release کیا ہے گوتم اڈانی کے اوپر ایک book لکھی گئی جو گوتم اڈانی the man who change انڈیا کو آرین بھاسکر کے دوارہ لکھا گیا رام بھادر رائے کے دوارہ ایک book لکھی گئی بھارتی سمویدھان انکہی کہانی جس کو پردھان منتری ناریندر موڈی جی کے دوارہ launch کیا گیا یونین منسٹر ہے دھرمیندر پردھان جو کی اس سمیہ پر ہماری ایڈوکیشن منسٹری سمحال رہے ہیں انہوں نے لوگ تنتر کے سور the republican ایتھک کو ریلیز کیا ہے بھمل جلان کی ایک book ہے the Indian story اس کو ان کے دوارہ ہی لکھا گیا بھمل جلان آگے بات کریں اگلا کوشن ہے which bank soon provide its گرہکو کو provide کرانے والا ہے جلد ہی تو انصر ہوگا یہ announcement دنیش کمار خارا کی جو کی سبی آئی کے چیئرمن کے پد پر کام کر رہے ہیں تو سبی آئی اب اپنے کسٹمر کو ویٹس اپ بیسٹ بینکنگ پروائیڈ کرانے والا ہے تو دنیش خارا جی کے دوارہ یہ announcement ہوئی ہے سبی آئی کی بات کریں تو 1955 میں اس کو فارم کیا گیا اس کا head quater ممبئی بے ہے آگے بات کریں اگلا question ہے who unveils sprint challenges to boost usage of indigenous technology تو کس کے دوارہ sprint challenges جو ki boost usage indigenous technology مطلب سو دیش جو ہمارے بھارت کی technology technology ہے اس کو اپیوک کر کے جو challenges آ رہے ہے اس کو کیسے ہم کم کر سکتے ہیں اس کو unveil کیا ہے اس challenges کو unveil کیا ہے کس کے دوارہ تو آنسر ہوگا نریندر موڈی جی کے دوارہ مطلب الگ الگ challenges جو technology میں آ رہے ہے بھارت اپنی technology کا use کر کے ان کو کیسے کم کر سکتا ہے اس کے اوپر ایک بیٹھک ہوئی ایک meeting ہوئی جس کو ہمارے پردھان منطری نریندر موڈی جی کے دوارہ launch کیا گیا ہے یاد رکھے گا اس میں الگ الگ چیز جو companies ہیں ان کو collaboration میں لیا گیا جسے کی مل کر ہم کے دوارہ اس کو release کیا گیا اس کو introduce کیا گیا اگلا question ہے the union cabinet has approved signing of an mou in the field of judicial corporation with which country تو بھارت کی جو منطری منڈل ہے اس نے کس کے ساتھ سمجھوہت گیا پر حرست تاکشر کیا ہے جس سے کی نائک سہیوگ کا چھتر بنایا جا سکے تو انسر ہوگا بھارت کا پڑوسی راج پڑوسی دیش مالدیو سی آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا سی آپشن کیونکہ مالدیو میں سین نساسن لگا ہوا ہے تو پردھان منطری نریند موڈی جی کی چیئر چیئر میں مطلب وہ چیئر کر رہے تھے میٹنگ کو اور یہاں پر مو سائن کیا گیا کی ہم لوگ بھارت اور مالدیو جوڈیسری سرویس کمیشن کو بیچ میں کولیبریشن کرے گا آئی ٹی کمپنیز اور سٹارٹ اپ ایک دوسرے کے لیے سپورٹ کرے گا ان ساری چیزوں پر یہاں بات ہو یہ مطلب سیمپل سی بات یہ ہے کی بھارت اور مالدیو ایک دوسرے کو الگ الگ فیلڈ میں سپورٹ کرنے والے ہیں یاد رکھے گا مالدیو میں ٹینشن چل رہی ہے اسی لئے یہ کوشن امپورٹنٹ ہو جاتا ہے آج کی قویز کی بات کریں تو فرسٹ ماؤنٹ وارفیر ٹریننگ سکول اسٹیبلیس ان نورث ایسٹ بائی وچ ارگنائزیشن آپ کو کمنٹ باکس میں آنسر دینا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے انرود ہے ویڈیو کو لائک کر دیجے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور اور اٹلیسٹ اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا دھنیواد